بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ اپرہ کے شیروں زندہ بار شیخ اپرہ کے شیروں زندہ بار میں شیخ اپرہ کے شیروں کے لیے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام لے کر آئی میاں جاویز لطیق جیسے جمہوریت اور نواز شریف سے سپاہی کو سر جھکا کر ملیم نواز شریف کا سلام شیخ اپرہ والوں آپ کو پتہ ہے کہ کل کل رات کو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں شیخ اپرہ جاویز لطیق صاحب کی فیملی کے ساتھ ملوں گیا کر میں نے کفی کوئی پلانی کی کہ میں آ رہی ہوں لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ جاویز لطیق کے شیخ اپرہ کے شہر کا آماز جب ہوا تو مجھے آماز کے جملے غفیر سے پتہ چل گیا کہ شیخ اپرہ نے آیا ہے اور شیخ اپرہ والوں شیخ اپرہ والوں جس نے آئین کی بات کی جس نے آئین پاکستان کی بات کی جس نے پاکستان کے قانون کی بات کی جس نے حق کی بات کی اور وہ غدار کہلایا تو یاد رکھو کہ پورا پاکستان غدار ہے یہ جو غدار کا لقب دیا گیا جعویز لطیق کا حق کو یہ غداری کا لقب جعویز لطیق کا حق کو نہیں دیا گیا یہ شیخ اپرہ کے عوام کو غداری کا لقب دیا گیا ہے اور یہ غداری 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 کھیلنا ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہو نا جس سے ڈر لگتا ہے حق کی بات سے ڈر لگتا ہے آئین اور قانون کی بات سے ڈر لگتا ہے سچائی سے ڈر لگتا ہے بہادری سے ڈر لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیٹ کھلتا ہے اور اس میں سے کبھی غداری کا لقب نکل آتا ہے کبھی اس میں سے مذہب کا خطوہ نکل آتا ہے کبھی اس میں سے چور اور ڈاکو کا لقب نکل آتا ہے تو شیخ اپرہ والوں آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے شیر پاکستان کے بیٹے اور شیخ اپرہ دھرکی کے بیٹے جاوید لطیس نے خطرہ مور لے کر حق اور سچ کی بات پر گٹے رہ کر نہ صرف نواز شریف کا اور شیخ اپرہ کا بلکہ پاکستان کی مٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے اور شیخ اپرہ کے بھائیوں بزرگوں بات یہ ہے یہ وقت بدل گیا ہے اگر غدار ہونا جن ہے تو جانتے ہو سب سے پینا مجرم کون تھا غداری کا غداری کا لقب انہوں نے موطر ماں فاطمہ جناہ کو بھی دیا تھا غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا لیکن اگر حق کو حق کہنا سچ کو سچ کہنا آئین کی سربلندی کی بات کرنا اداروں کی سربلندی کی بات کرنا قانون کی پاسداری کرنا اگر غداری ہے تو ہاں یہ غداری ہم بار بار کریں گے اور جن لوگوں نے غداری کے خطوے بانٹنے کی پیٹریز کھولی ہوئی ہیں ان کو خبر ہو کہ بائیس کروڑ عوام میں جان چکی ہے کہ جب تم درتے ہو جب تم ہار جاتے ہو آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے تو غداری کے سرکٹکیٹس ملتے ہیں لیکن میں ایک بات بتالوں شیخ اپورا کے غیور عوام کو کہ وقت بدل رہا ہے لوگوں نے درنا چھوڑ دیا ہے جو لوگ جو لوگ پہلے در کے چھپ کر جاتے تھے آج جعویب لطیف کی طرح جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حق اور سچ کہنے کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا پھر بھی اگر آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں تو اس سے بڑی بہادری اور قوم کی سروس کو نہیں ہو سکتے اور سب سے اچھی بات یہ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے دیکھو شیخ اپورا کے بھائیوں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کبھی غداری کے پتوے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے عوام نے جن جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں پیسے آ رہے ہیں سازی کو سنانا چاہتا ہوں سازی کو سنانا چاہتا ہوں دیکھنا لگانا چاہتا ہوں گھوٹ کو عزت تو کس کا بیانیا ہے میں ذرا سنوں اور آپ دیکھو جس کو آپ نے چور کہا جس کو آپ نے داکھو کہا جس کو آپ نے غدار کہا جس پر آپ نے مذہب کے فتوے لگائے آج اس کا بیانیاں نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے بلکہ ڈسکا دیکھا تھا نا لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر لگ بیت کہا اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی بلکہ رات رات بھر جاگ کر ووٹ کی حرمت پہ پہرا دیا اور اپنی چھینی ہوئی سی ان سے واپس لی شاباش جن کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے دیکھو آج عمان کا فیصلہ عمان کا فیصلہ بتا دو ایک سکنڈ بتا ایک سکنڈ میرا بڑا دیل کرتا ہے کہ یہ نارے جو آپ لگا رہے ہیں یہ ٹی وی کے کرو بائیس کروڑ عوان سنیں تاکہ ان کو بتا چلے تاکہ تاکہ عوان کو بتا چلے شیخ حضران والو تاکہ عوان کو بتا چلے دیکھو دیکھو ڈیو یہ دیکھو نواز شریف صاحب نے اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر اپنی پاٹی پر قربانیاں جھیل کر بڑی سے بڑی قربانی دے کر آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے شکریہ نواز شریف بہت بہت شکریہ آج 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 نہ صرف شیخ حکرہ کی عوام کو بلکہ بائیس کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے آئین کیا ہے خانون کیا ہے اور آئین اور خانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کار رہے ہیں میں بتاؤ شیخ اپنا کے بھائیوں سرا دھران سے نہیں بات سنا پہے بھائے پہے بھائی اور رہیک ہے سید احمد سید کا وہ شیر سنا ہے چلی ہے رفعی کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے تو یاد رکھو شیخ اپرا کے شیروں نواز شریف نے اپنی قوم کو سر اٹھا کے چلنا سکھا دیا اور میں بتاؤں غدار کون ہے میں بتاؤں غدار کون ہے عوام جانتی ہے کہ غدار کون ہے ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا جب غدار جب کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ ان کی کرسیاں چھوڑنے کا اقتدار سے ہٹنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو غدار کہہ دیا جائے لیکن آج وہ وقت بدل گیا ہے آج لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عوام یہ بولنے سے گبرانے لیں کہ غدار کون ہے اور میں بتاؤں غدار کون ہے غدار اس کو کہتے ہیں شیخ اپرا والو ذرا دھیان سے میری بات سنا غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بیٹھ کر کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بیٹھ کر اس کو منہ کریں پلیز مگدار وہ ہے جو کشمیریوں کا سودا کر کے کشمیر کا سودا کر کے مو لٹکا کے پاکستان واپس آئے اس کو کہتے ہیں مگدار مگدار اس کو کہتے ہیں جب پورا بین الاقوانی میڈیا اور پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہو اور وہ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں جو پاکستان کے سفارت کھانے ہیں جو پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائند بھی کرتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے اس کو غداری کہتے ہیں غدار وہ ہے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر کشمیر کو بیچنے کا اس کو سودا کرنے کا پلان بنا رہا ہو غدار غدار اس کو کہتے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا یاد ہے نا ہر روز جتے لے کر ایک ملتحب وزیر اعظم کو کے گھر پر چڑھائی کرتے تھے یاد ہے نا غدار اس کو کہتے ہیں جو ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ کرے اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے ان کو افیشلی دھکاری بنا دے اور اندار لینے کے قابل بنا دے اور جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایک کلو چینی کے لیے لائنوں میں عوام کو لگنا پڑ رہا اور ان کے انگوٹھے پر نشان لگایا جائے کہ ایک کلو چینی لے کے آپ دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا غداری اس کو کہتے ہیں ہماریہ ڈالی بھرگاری اس کو کہتے ہیں بھرگاری اس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف عوام کا وزیراعظم تھا عوام کے بوٹوں سے آیا تھا سیلیکٹڈ وزیر آزم نہیں تھا سیلیکٹ ہو کر نہیں آیا تھا کسی کے کندوں پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا جب جب ایسے وزیر آزم کو جب ایسے وزیر آزم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے آپ اداروں کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کے قومی اداروں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو غداری کہتے ہیں جب آپ بغز نواز شریف اور بغز پاکستان مسلمی نون میں جب آپ پاکستان کے قومی اداروں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں ان کو داگدار کہتے ہیں داگدار کرتے ہیں عوان کی نظر میں قومی اداروں کو مجرم پھیلاتے ہیں اپنی نالائکی اور اپنی نائحلی کی وجہ سے آپ قومی اداروں کو تنقید کی آگ میں جھونکتے ہیں عوان کے بل مقابل لاکر کھڑا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غداری ہے اور جان کے ہو اور سنو اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں عمران خان جب بھارت کی سرزمیر پر بیٹھ کر اپنی فوج آرائے سائے کے خلاف دشمن ملک میں جا کر بات کرتا ہے تو اس کو غداری کہتے ہیں جب آپ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر عوام کے بورٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سیلیکٹر کو بائیس کروڑ کے سروں پر مسلک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں غداری آپ جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے جب آپ زبردستی گھانس اور گھانڑی کے ساتھ درا دھمکا کر میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو اس کو کہتے ہیں غداری جب آپ قاضی فائز ایسا اور جسٹس شوکت ازیر صدیقی جیسے بیدار ججوں کو متنازہ بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے جب ججز سچ بولیں گے جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام نیوہ کوئی نہیں ہوگا اس لیے تم قاضی فائز ایسا اور جسٹس شوکت ازیر صدیقی جیسے ناموں کو داغدار کرتے ہو اور عدلیہ کو متنازہ بناتے ہو اس کو کہتے ہیں غداری جب تم جب تم مذہبی جماعتوں کو جب تم مذہبی جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو جب تم فیض آباد میں بھرنے کراتے ہو شیخ و صلی اللہ کے عوان پھر پوچھنا چاہتی ہوں یاد ہے وہ دن جب مسلمی نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں بھرنے ہوئے تھے یاد ہے نا وہ دن تب تو تم نے ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے تم نے تو مذہب نہیں کسی کو نہیں بکشا نواز شریف جیسے دین پر چلنے والے اسلام پر چلنے والے یاد ہے وہ دن جب نواز شریف پر جھوٹا پکنایا تھا یاد ہے نا وہ دن یاد ہے وہ دن یاد ہے وہ دن جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی گی یاد ہے نا وہ دن یاد ہے وہ دن جب خاجہ محمد عاصد صاحب کے موں پہ کالی کیا ہی تنکی گئی گی یاد ہے نا وہ دن اور اور یاد ہے وہ دن اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی تمہاری اپنی حکومت آئی تو تم نے ان کو مسجدوں میں خوش کر شہید کیا تم نے ان کے اوپر بین لگایا تم نے میں اپنے لوگوں کو مسجدوں میں میں نے دیکھا جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کی لاشے اور زخمیاں کو مسجدوں میں کٹھا کیا گیا میں نے دیکھا جب لباس ہمارے جو پولیس والے تھے جس طرح ان کو شہید ہونے کیلئے تو تم نے سبقہ پر چھوڑ دیا اس کو کہتے ہیں غداری میں مجھے خوشی ہے بھائیوں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نواز شریف نے نواز شریف نے تو صرف بیانیاں دیا تھا نا جن حقائق کو جن حقائق کو نواز شریف نے بیان کیا تھا نواز شریف کے مخالفین نے اور دشمنوں نے بلکل وہی باتے کر کے نواز شریف کے بیانیاں پر مہرے تصدیق سمت کر دیا اور آج اور آج جب ان کی حکومت کی کشمی داما دول ہے اس کو بچانے کیلئے آج کشمی کا بھی سودا ہو رہا ہے اور آج فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ کو رکھے ہیں یاد ہے نا کہ اس یہودی کے اپنے رشتے گار کے سب کے حق میں کیمپین کس نے چلائی تھی کس نے چلائی تھی اور آج تم ایک ایک دری فلسطینیوں کے حق میں سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا قوم کو وہ وقت بھورا نہیں جب تم گول سمیس کی جا کر وہاں پر کیمپین جلا رہے تھے آج کس مو سے کس مو سے تم خلسطینیوں کے حق میں بات کرو گے اب آن کو ابھی وہ منگر بھورا نہیں ہے گو نیزی گو نیزی اور آخر میں نے یہاں کو کہنا چاہتی ہوں شیخ بکرہ کے شیروح کہ اس بات کا یقین رکھنا میں جانتی ہوں کہ اس نادائق اور ناہل کی وجل سے عوام کر آج نہ مہنگاری کا لا قانونیت کا نہ اہلی کا نہ لڑکی کی قیامت دور پڑی ہے میں جانتی ہوں لیکن اس بات کی تصدیر رکھو کہ اس رات کی صبح انشاءاللہ تعالیٰ ترو ہونے کا ہے نواز شریف کا سورج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر ترو ہونے کا ہے مسلمی نون نواز شریف شہباز شریف انشاءاللہ تعالیٰ مسلمی نون کا سورج ایک بار پھر ترو ہونے کو انشاءاللہ تعالیٰ اور کون یہ جان گئی ہے کون یہ پہچان گئی ہے کہ اگر اس ملک کے حالات کوئی تھی کل سپنا اعلیٰ تعالیٰ کے حضر سے کوئی اس ملک کو مشکلات کے بھابن میں سے بکان سکتا ہے تو اس کا کیا نام ہے اس دفعہ پہ اس کا کیا نام ہے اور میں آج شیفتورا کی دھرتی پر کھڑے ہو کر میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں غداری کے فطرت بانکنے آنوں کو کہ تمہارے غداری کے فطرت بانکنے آنوں کو اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر تم نے جعبید لطیم جیسے محب بے وطن وطن سے محبت کرنے والے کو اگر تم نے غدار کہا تو یاد رکھنا کہ تمہارا یوم حساب قریب ہے عوام عوام کے فیصلے عوام پر چھوڑ دو عوام کے فیصلے کو عوام پر چھوڑ دو اور عوام کو اور ان کے نیدران کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ عمران خان جانے اور پاکستان کی عوام جانے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نہ صرف جعبید مدید جیسے شیر کے ساتھ کھڑی ہوں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں بلکہ میں آج ہر اس شب کے ساتھ کھڑی ہوں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں مری عباد مری عباد مری عباد مری عباد مری عباد میں شیخ اپرہ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور شیخ اپرہ کے عوام ذرا میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو کہ اگر تم نے شیخ اپرہ کے بیٹے جعویب لطیر کو غدار کہا تو یاد رکھو کہ نہ صرف شیخ اپرہ کا ہر انسان شیخ اپرہ کا ہر بسنے والا غدار ہے بلکہ ہم سب غدار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اصل غدار ساکر نصار اصل غدار اصل غدار ساکر نصار اصل غدار ساکر نصار ساکر نصار ساکر نصار دیکھو ایک اور بات مجھے یاد آگئی اگر غداری کے خطرے بانٹنے کا اکنا ہی شوق ہے تو جن کو آئیم اور قانون نے غدار کہا ہے ان کو رات و رات مشرف کو ملک سے خرار کیوں کرا دیا وہ ہسپتال میں کمددد کے بہانے چکے چکے خرار ہو جاتے ہیں نہ کسی عدالت میں اتنی حمد ہے نہ کسی اور میں اتنی حمد ہے کہ پرویز مشرف جیسے سردخائد غدار کو پاکستان میں بلائیں اور جسٹس بکار سے ان جیسے بہادر جڈیز کو تاریخ یاد رکھے دی ہمیشہ اور نہ صرف جسٹس بکار کو بلکہ اس کی عدالت کو جس کو سفائے ہستی سے لپیٹ دیا گیا یاد رکھو کہ جس جس کو تم آج غداری کے سرٹیفیکٹس بانٹ رہے ہو تاریخ ان کو ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پر گاڑ رکھے اور وہ وقت دور نہیں وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جعوید مطیف انشاءاللہ تعالی بہت جنگی ہمارے درمیان ہوگا بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نوارشلی انشاءاللہ تعالی بہت جنگی ہمارے درمیان ہوگا نوارشلی 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 میری عزت ازباری کا شکریہ آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کے بنا اطلاع کے بغیر کسی نوٹس کے اپنی بہن اور بیٹی مریم نواز کا استربار کرنے کا بہت بہت شکریہ شیخ اپنا کے ہر بسنے والے کو مریم نواز کا سلام پہنچیں اور آخر میں نواز شریف شیخ اپنا اور آخر میں نواز شریف بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ